یہ تھیری بنیادی طور پر روبرٹ فلمیر اور کنگ جیمز نے پیش کی روبرٹ فلمیر نے اپنی کتاب پیٹریورکی جو کہ اس نے انیس سو ساٹھ میں لکھی اس کتاب میں اس تھیری کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس تھیری کے مطابق ابتداع میں جب لوگ آہستہ آہستہ مذہب سے آشنا ہوئے اور کائناتی طاقتوں کو جب دیکھا مطلب آسمان سے بارش برس رہی ہے توفان آ رہا ہے بجلی کڑک رہی ہے اور مختلف زلزلوں کا آنا یہ انہیں خوف میں مفتلا کرتا تھا یوں لوگ اجتماعی طور پر ایک خوف میں مفتلا رہتے ایسے میں کچھ لوگوں نے ہوشیار لوگوں نے یہ تصور دیا کہ یہ سارا نظام دیوتا چلا رہے ہیں اب کچھ خوشیار بادشاہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جن پر یہ لوگ اعتبار کر رہے تھے اور ان بادشاہوں نے اپنے اقتدار کے طول کے لیے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیں کہ بادشاہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہے اور ریاست بھی خدا کی طرف سے بنائی گئی ہے یعنی بادشاہ کی تابیداری کا مطلب دیوتاؤں کی تابیداری ہے بادشاہ جو چاہے کرے لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے اگر لوگ بادشاہ کے خلاف بغاوت کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا تو اس طرح سے روبرٹ اور کنگ کی طرف سے یہ تھیری پیش کی گئی اور اس تھیری کے پانچ بنیادی مفروضیں ہیں جن پر یہ تھیری بیس کرتی ہے نمبر ایک جو پہلا مفروضہ وہ ہے ریاست خدا نے بنائی ہے نمبر دو بادشاہ کو خدا نے مقرر کیا ہے نمبر تین بادشاہ کی مخالفت ڈائریکٹلی خدا کی مخالفت ہے یا ڈائریکٹلی دیوتاؤں کی مخالفت ہے بادشاہ خدا کا نائب ہے تو صرف اسی کی پیروی کی جائے بادشاہ کی جو پیروی نہیں کرے گا تو اس پر عذاب آئے گا بادشاہ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درامت کیا جائے اگر اس کے قوانین پر عمل درامت نہیں کیا جائے گا تو دیوتاں راز ہو جائیں گے یوں تاریخی اعتبار سے ہم ہر تہذیب میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر بادشاہ کہیں نہ کہیں مذہب کا استعمال کرتا رہا ہے اس کی سب سے بڑی مثال عیسائیت میں ہے اور عیسائیت نے ہی یورپ کو ڈارک ایجز میں دکھیلا انہوں نے یہ واضح کیا کہ بادشاہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا اس تھیری پر مختلف اعتراضات ہوئے ان میں سب سے اہم اعتراض یہ ہے کہ ریاست کو خدا نے پیدا کیا یہ مفروضہ ہی غلط ہے انسان، انسانی ضروریات، سوسائیٹی، تہذیب و اتمدن اور انسانوں میں امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ ادارہ یعنی ریاست کا ادارہ قائم ہوا ہے پھر سیکلر لوگوں نے اس پر بہت زیادہ تنقید کی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس تھیری کے ذریعے بادشاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ظالم بادشاہ نے عوام پر ظلم و ستم کا دور جاری رکھا اور ان کو کبھی بھی آگے نہ بڑھنے دیا یہ تھیری خدای نظام پیش کرتی ہے تو اس سے لوگوں کی آزادییں سلب کی گئیں لوگ سوچ بچار نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو ترقی نہیں دے سکتے تو یہ بنیادی طور پر جو اترازات ہیں جو اس تھیری پر کیے گئے ہیں